بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آج یکم نومبر دوہزار تئیس ہے جس طرح کہ آپ نے پاکستان کی شاید سیاسی تاریخ کئی نہ کئی پر پڑی ہو تو اکتوبر اور نومبر کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ پاکستان کے لیے سیاسی حوالے سے بہت ہی اہم ہوتا ہے اکتوبر میں ہی انیس سنانانوے میں نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے مشرف نے اپنی حکومت بنا لی تھی جس کو مشرف کو کہا جاتا ہے یا ملٹری کو کہا جاتا ہے تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے ہم نے اکثر سنا ہے کہ پچھلے چھ سات مہینوں سے یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے کہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں یہ ہونے والا ہے نومبر کے آخری ہفتے میں یہ ہوگا نومبر کے شروعات میں یہ ہوگا تو یہ وہ نومبر ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے آرمی چیف کے حوالے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف جیدن قمر جبید باجوا آج سے تقریباً دو ہفتے پہلے ہی یہ بیان جاری کروا چکے ہیں یہ بیان دے چکے ہیں کہ وہ مزید ایکسٹنشن لینے میں جو ہے وہ بالکل بھی انٹرسٹ نہیں رکھتے اور اس بار وہ مستفی ہوں گے وہ خود یہ بیان جاری کر چکے ہیں کہ چار سے پانچ ہفتے رہ گئے ہیں اس کے بعد میں اپنی عہدے کو چھوڑ دوں گا آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے یہ پاکستان میں بہت ہی اہم ہوتی اتنا ہم وزیر آزم کو اہمیت نہیں دیتے اتنا ہم اپنے صدر کو اہمیت نہیں دیتے اتنی اہمیت ہم اپنے وزیر خارجہ کو وزیر داخلہ کو نہیں دیتے جتنی ہم آرمی چیف کو دیتے اگر آپ دنیا میں دیکھتے ہیں چاہے ہمارے ہمسائے بھارت ہو یا دنیا کی جو سپر پوار ممالک ہے چائنا دیکھ لے یا ریشیا دیکھے یا یونیٹس سٹیٹس کو دیکھ لے یوکے میں آپ دیکھتے ہیں برطانیہ میں تو ہم اس کو ان کی عوام کو بھی بلکل پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بیچ میں یا پیچھے اس کے کیا کچھ چل رہا ہے لیکن پاکستان واحد ایسا ملک ہے کہ پاکستان کے اندر تو میڈیا کے اوپر عوام میں سوشل میڈیا پر ضرور ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب نیا آرمی چیف کون ہوگا اور اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا میں بلخصوص بھارت میں یہ چیزیں بہت ڈسکس ہوتی بھارت کی میڈیا پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو وہ ان چیزوں کو ہم سے زیادہ سیریس لے رہے ہوتے ہیں اور اس پر پریشان ہوتے ہیں اور پریشانی کی بات بھی ہے اور یہ بات بڑی عجیب سی بھی ہے کہ پاکستان میں اگر لوگ یہ بات ڈسکس کرتے ہیں یہ انتہائی اہم بات ہے کہ پاکستان میں آرمی چیف جو ہے وہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی اہم اہدا ہوتا ہے ایونکہ امریکہ میں بھی پاکستان کے آرمی چیف کے جو عہدہ ہے ان کی آخری دن ہوگا اور اس کے بعد مصطفی اس کے بعد ریٹائٹ ہو جائیں گے اور نئے آرمی چیف کون ہوتے ہیں وہ اختلف نام سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ لوگ پیشن گوئیاں شروع کر دیں تو جو سینئر ہوگا اسی کو لائے جائے گا وزیراعظم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اگلا آرمی چیف اپنی مرضی کا لگا ہے عمران خان صاحب کا اسی بات پر تنازہ چل رہا ہے کہ وہ آرمی چیف جناب اپنی عظم کی کرسی کی یا وزارت خارجہ کی کرسی کی وزارت خارجہ کے دفتر کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنے پاکستان میں آرمی چیف کی ہوتی ہے پہلی خبر تو یہ دوسری خبر یہ ہے کہ اینکر عمران ریاض خان جو ٹکر کے لوگ کے ڈائیلوگ سے بڑا مشہور ہوئے بڑے فیمس ہوئے ہیں اب تو ان کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے ٹک ٹوک پر اگر آپ موبائل کو سکرول کرتے ہیں تو پانچ دس ویڈیو بالت آپ کو ضرور عمران خان کا ایک کلپ یا ان کی آرڈیو پر کسی نے ڈوینگ کر کے ویڈیو بنائی ہوگی آپ کو نظر آ جاتی ہے اینکر عمران ریاض خان بہت مشکلات میں ہیں اس سے پہلے عشق شریف صاحب جو اینکر پرسن تھے شہید ہو چکے ہیں وہ بڑی مشکلات میں تھے بلاخر ان کی ڈیڈ بوڈی پاکستان آتی ہے سابر شاکر صاحب جو ایئر وائی سے منسلکتے وہ تو پاکستان چھوڑ چکے ہیں دو تین دن پہلے اطلاع ملتی ہے کہ مویت پیر زیادہ جو ہے وہ بھی پاکستان چھوڑ چکے اور وہ خود اس کی کنفرمیشن کر چکے ہیں اسی طرح ارشاد بھٹی صاحب جو جیو نیوز پر ہوا کرتے تھے وہ بھی بہت پریشان تھے اور وہ بھی پاکستان چھوڑ چکے انکر عمران ریاض خان کے حوالے سے یہ خبریں چل رہی تھی کہ جناب وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں پھر یہ خبریں آ رہی تھی کہ آج وہ ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں تو وہ سرپرائز کیا تھا میرے خیال سے سرپرائز یہ تھا کہ شاید وہ بتا دیں گے کہ میں پاکستان کامیابی کے ساتھ چھوڑ چکا ہوں البتہ ان کا سرپرائز کچھ اس طرح تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچے ان کے دھرنے کو جوائن کیا ان کے کنٹینر کے اوپر ان کے ساتھ ایک انٹریو بھی کیا بول نیوز کے لئے تو یہ ان کا سرپرائز تھا کہ جناب اب میں محفوظ ہوں عمران خان کنٹینر پہ کیوں چڑھ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی نظر آتی ہمیں کہ اس سے محفوظ جگہ اس وقت عمران ریاض خان صاحب کے لئے کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پر پی ٹی اے کی مکمل قیادت موجود ہے اور اس سے پی ٹی اے کے کارکن جو ہے عوام اس مارچ کے ساتھ چل رہے تو وہاں سے ان کو اٹھانا یا وہاں سے ان کو کسی مقدمے میں گرفتار کرنا انتہائی مشکل بلکہ آپ کیا سکتے ہیں کہ ناممکن ہے ان کے عمران ریاض خان اسی طرح صابر شاکر صاحب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عشر شریف شہید صاحب یہ وہ لوگ ہے جو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کی ملیٹری ہو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان کے جتنے بڑے ادارے ہو ان کے اور پاکستان کے جو صاحب کا حکومت ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس میں یہ قریبی ترین لوگ سمجھے جاتے تھے پھر ایک دم سے جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا اور اس کے بعد ان کا لہجہ سخت ہوا میرے رضیق اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اینکر عمران ریاض خان جو ہے وہ کوئی صحافی نہیں ہے ایسی بس لگا ہوا ہے تو غلط بات ہے وہ صحافی ہے اور انہوں نے بہت محلت کیا ریپورٹنگ کیا پوری زندگی اس کے بعد جا کر ان کو ایک مقام ملیا لوگ ان کو سنتے ہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں اپنا بیانیاں بناتے ہیں وہ اپنا بیان اگر دیتے ہیں تو لوگوں کو دلوں میں کئی نہ کئی بیٹھ جاتا ہے لیکن مجھے اگر اعتراض ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ عمران خان عمران ریاض خان صاحب نے جو لہجہ اپنایا وہ میرے نزدیک انتہائی خطرناک ہے شاید ان کو کچھ اور الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے کسی اور انداز میں بات کرنا چاہیے تھا یہی نہیں کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ پہلی مرتبہ ہی عمران ریاض خان ہی پیدا ہوئے پاکستان میں اس سے پہلے حامد میر پر کیا فائرنگ نہیں ہوتی اسی ملک میں اسی ملک میں افسار علم کو گولیاں نہیں ماری گئی کیا متیول لجان کو اغواہ نہیں کیا گیا کیا احمد درانی کو اوپر تشدد نہیں ہوا اعزاز سید کی اوپر تشدد ہوا عمر چیما کی اوپر تشدد ہوتا ہے سلیم شہداد کا قتل ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملے لیکن ہم نے پھر بھی دیکھا کہ اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی ان لوگوں کا لہجہ حامد میر ہو یا عمر چیما ہو یا کوئی بھی آپ صحافی لے لیں جو بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا لہجہ اتنا کوئی سخت نہیں ہوا جس طرح اینکر عمران ریاض خان نے اس کو اپنی اناع کا مسئلہ بنا لیا دوسرا عمران ریاض خان صحافی تو ہے کون نہیں مانتا اس بات کو لیکن جس طریقے سے وہ اپنی ویڈیوز میں گفتگو کرتے ہیں جس طریقے سے وہ تقریبات میں تاکر تقاریر کرتے ہیں پھر جس طرح سے وہ ڈائیلوگز مارتے ہیں اس سے بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ایک صحافی ہے بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جناب وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے بڑے ہی کوئی اہم ترین رہنما ہے یا عمران خان کے ادم اعتماد کی وجہ سے کرسی سے اٹھنے کی وجہ سے سب سے زیادہ جو صدمہ پہنچا ہے وہ عمران ریاض خان کو ہی پہنچا ہے اب یہ کہنا کہ جناب اب یہ تو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہے تو آپ لوگ پیچھے بھاگ رہے آپ لوگ ڈر رہے آپ لوگ خوف کھا رہے کچھ جگہوں پر خوف کھانا پڑتا ہے کچھ جگہوں پر ڈرنا پڑتا ہے عشق شریف جس جو سٹانس وہ لے چکے تھے کیا حالات ہوئے صرف ان کے تابوت میں ان کی لاش آتی ہے اور پاکستان میں دفن ہوتی ہے کچھ ہوا نہیں ہوا اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں حامد میر اس دور میں جب بہت بڑک رہے تھے کیا ہوا فائرنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد حامد میر کا لہجہ جو ہے اس میں کافی تبدیلی آتی ہے ابھی بھی وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ گفتگو کرتے ہیں لیکن ایک لیمٹ کے اندر ایک دائرے کے اندر رہ کر رہ کرتے ہیں میں اپنے بہت سارے یوٹیوبرز دوست بہت سارے جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا کومنٹس کرتے ہیں میں ان لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ ضرور رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ تنقیز ضرور کریں اسٹیبلشمنٹ سے برات کچھ اور نہیں ہے پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی آرمی ہے لیکن ایک دائرے میں رہ کر کریں کیونکہ اگر آپ اس طرح کچھ کرتے پھر آپ آپ ظاہر سی بات ہے پریشان ہوں گے آپ ہو نہ ہو آپ کے گھر والے آپ کی وجہ سے پریشان ضرور ہوں گے ہیرو بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ ایک دائرے میں رہ کر اگر آپ میں صحافت کی ہوئے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے آپ کو پاس الفاظ ہوں گے بولنے کے اشاروں میں بات کر سکتے ہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں آج کل یہ دور نہیں رہا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نیوٹرل جیسے الفاظ خلائے مخلوق جیسے الفاظ نامعلوم افراج جیسے الفاظ اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں لوگ بات کر لیتے ہیں لوگوں کو کنوے کر دیتے ہیں اپنا میسیج لیکن یہ نہیں کہ آپ کھل ڈل کر نام لینا شروع کر دے آپ دھمکانا شروع کر دے خیر نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے بہت زیادہ بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹس ہوں گی آرمی چیف کا جو عہدہ ہے اب اس عہدے پر کون نے آرمی چیف آتے ہیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی اور آج کے دن کے بعد جس طرح نواز شریف نے بھی عمران خان صاحب کے مارچ کے حوالے سے ٹویٹ کر دیا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں اس مارچ کا دس سے بارہ لوگ یا پندرہ لاکھ لوگوں کا آپ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا اور پندرہ سو دو ہزار لوگ آئے لے کے آئے ہیں ہم آپ کو بلکل بھی ہیرو نہیں بنائیں گے انہوں نے ساتھ میں وزیراعظم کو اپنے ٹویٹ میں کہا شباز شریف کو اپنے بھائی کو کہ آپ نے عمران خان صاحب کو آنے دینا ان کو ویلکم کرنا ہے ان کو اوپر کسی قسم کا کوئی تشدد روک ٹوک نہیں کرنی ان کو ہم نے ہیرو نہیں بننے دینا تو ٹھیک ہے اب مارچ کے حوالے سے اگر تعداد پر ہم بات کرتے ہیں میں خود مارچ کا دوسرا دن جو ہے وہ کور کر چکا ہوں پورا دن میں نے وہاں پر گزارا تو مارچ میں لوگوں کی تعداد جو ہے ایکزیکٹلی کچھ نہیں بتائی جا سکتی البتہ کنٹینر کے آس پاس تین سو چار سو میٹر کے ایریا میں عوام بہت زیادہ ہے اس کے پیچھے عوام کم ہونا شروع ہو جاتی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ہزار کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ لوگ موجود ہیں تو کوئی بھی فگر ابھی تک آپ کو ٹھیک سے نہیں بتا سکتے ہم البتہ جب مارچ سلام آباد پہنچے گا جس مقام پر وہ ان کا ٹھہرا ہوگا آخری مقام ہوگا وہاں پر مارچ کے اندر کتنے لوگ شریک ہوتے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا کہ عمران خان نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ملین یا ملین سے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے جو بھی رائے ہو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ